اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن سوفٹ کلیر اور سمود نظر آئے آپ کی سکن پر کوئی بھی اٹنی مارکس پیگمنٹیشن یا ڈاک سپورٹس دکھائی نہ دیں تو آج کی سکن کے روٹین کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں صرف سیون ڈیز تک آپ اسکن کے روٹین کو فالو کریں اور آپ کی سکن ایک دم کلیر سپاٹلیس اور گلوئنگ نظر آئے گی السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو بہت سارا ویلکم این آئی ریکویسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں دیلی سکن کے روٹین جس کو سیون ڈیز تک فالو کر کے آپ اپنی سکن کو کلیر سپاٹلیس اور گلوئنگ بنا سکتے ہیں اور یہ سکن کے روٹین نہ صرف آپ کی سکن کو گلوئنگ بناتی ہے بلکہ آپ کی سکن پر موجود تمام ایکنی مارکس اور ایکنی کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو چلی جلدی سے آج کی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں فریسٹیپ میں ہم بنائیں گے ایک مساج جل اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہیں بادام کا پاودر آپ کو ریمیڈ کسی بھی مارکٹ سے مل جائے گا لیکن اگر گھر پر بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ میرا ہومینڈ بادام کا پاودر ہے اس کو میں نے کس طرح سے پرپیر کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہیں کچھ بادام ان کو آپ رات بھر سو کریں ایکسٹی آپ اس کے چلکے اتار کے اس کے اندر سے گری نکالیں اب بادام کی ان گریوں کو آپ تقریباً ون ٹیبل سپون ویڈ فلور یعنی گندم کی آٹے کے ساتھ پیس لیں اور آپ کا بہت ہی بہترین سا آمن پاودر بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اس کو کسی بھی کلین کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے ان برائٹننگ فیس مساج جل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں ون ٹیبل سپون آف بادام کا پاودر نیکسٹ ہمیں چاہیے ہیں ون ٹیبل سپون آف ایلویرا جل ون ٹیبل سپون آف راو ملک یعنی کچھا دودھ اگر آپ کے پاس کچھا دودھ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اوبلا ہوا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان تینوں انکریڈنٹس کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں آپ کی بہت ہی کمال کے مساج جل بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو لے کر اپنے فیس پر اپلائے کریں اپنی نیکی ریا پر بھی اپلائے کریں سرکلر موشن میں تقریباً تین سے چار منٹ تک مساج کریں یہ مساج جل آپ کی سکن سے تمام ڈیٹ سیلز کو ریموف کر دے گی آپ کی سکن کو ایک دم کلیر کر دے گی ادام کے اندر ویٹمین ای بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سے منرلز اور فیٹی اسٹ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں اس کا استعمال آپ کی سکن سے ایکنی اور پیمپلز کو ریڈیوز کرتا ہے ایکنی مارکس کو ٹریٹ کرتا ہے اگر چہرے پر کوئی بھی داگ دھبے موجود ہیں پیگمنٹیشن یا بلیمشز کا پرابلم ہے تو یہ آپ کی سکن سے تمام داگ دھبوں کو ریڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی انٹی ایجنگ پروپرٹیز آپ کی سکن کو ٹائٹن اپ کرتی ہیں آپ کی سکن سے رنکلز اور فائن لائنز کو ریڈیوز کرتی ہیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے تو آمنڈ پاودر یعنی بادام کے پاودر کا استعمال آپ کی سکن کی ڈلنس کو دور کرتا ہے اور آپ کی سکن کو گلوئنگ بناتا ہے تو تین سے چار منٹ تک مساج کرنے کے بعد آپ نارمل پانی سے اپنا فیس پواش کریں گے اور فرس ٹیپ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے ایک کمال کا میجک جو آپ کی سکن پر ہو چکا ہے آپ کی سکن گلوئنگ اور سپاٹلس نظر آ رہی ہے اب چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جو ہے فیس پیک اس کے لیے سب سے پہلے آپ لیں گے ون ٹیبل سپون آف گرام فلور یعنی بیسن ون ٹیبل سپون آف بادام کا پاودر پیسٹ بنانے کے لیے آپ ملک کا استعمال کریں گے یا پھر آپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تمام انگرینٹس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کا بہت ہی بہترین سا فیس پیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی سمپل فیس پیک ہے لیکن اس کے کمال کی ریزلٹس ہیں اب اس پیک کو لے کر اپنے فیس اور نیکی ریا پر اپلائے کریں اور پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نارمل پانی سے اپنا فیس واش کریں گے اور اس کے ریزلٹس دے کر آپ ایک دم شاکت ہو جائیں گے کیونکہ بہت ہی کمال کی ریزلٹس ہیں تو یہ تھی ہماری ٹو سٹپس کے ڈیلی سکن کی روٹین جس کو سیون ڈیز تک اپلائے کر کے آپ اپنی سکن کو کلیر اور سپارٹلیس بنا سکتے ہیں سکن سے تمام ایکنی مارکس ڈاک سپورٹس پیگمنٹیشن جیسے ایشوز کو دور کر سکتے ہیں اور اس کن کی روٹین کو ٹین ایجز بھی فالو کر سکتے ہیں جو مدرز کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی رنگت کالی پڑ گئی ہے تو اس کن کی روٹین کو بچے بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے بچے کی ایج اگر بارہ سے زیادہ ہے تو آپ اس کو ضرور فالو کریں کیونکہ ہم نے اس میں تمام نیچرل انگریڈنٹس کے استعمال کیا ہے جو ہائیلی ایفیکٹیو ہیں تو امید کرتی ہوں آپ اس کن کی روٹین کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اپنے ریویوز میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے مجھے اجازتیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ